شاہد اکرام صاحب کا اگر بچوں کی تاریخ پیدائش جائے پیدائش اور وقت پیدائش معلوم ہو تو والد یا والدہ کا برچارٹ بن سکتا ہے اگر بن سکتا ہے تو طریقہ بتا دیں اچھا سوال ہے ان کا اکثر پیڑنٹس کے ڈیٹو برٹ ٹائم عبت نہیں ہوتے ہیں لیکن جو چیز میں بتانے لگا ہوں وہ یہ حتمی نہیں ہے سافسی بات ہے یہ حتمی نہیں ہے کیونکہ ہر شخص اپنی ڈیٹو برٹ اور اپنے ٹائم عبت کے مطابق ہی چلتا ہے آپ کو اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی تو مل جاتی ہے لیکن وہ حتمی نہیں ہوتی ہے ہنٹ مل جاتے ہیں انالیسز آپ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے دیکھا لیٹس سپوس یہ سامنے کینسر اسینڈنٹ کا ہی ذائچہ کھلا ہوا ہے اب یہ صاحب اپنے والد کو دیکھنا چاہا رہے ہیں والد کے ذائچے کو تو والد کہاں سے دیکھتے ہیں ہم نائند ہاؤس سے اب اس ذائچے کا جو نائند ہاؤس ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کون سا نمبر نمبر ٹویلو ٹویلو کا مطلب ہے پائیسز تو کینسر اسینڈنٹ والوں نے اگر اپنے والد کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھیں گے پائیسز کے تھو اب سوفٹویر کے اندر آپ اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے سائنس کو آپ کلک کریں اور سب سے نیچے لکھا ہوا پائیسز اس کو آپ کلک کریں تو اب نمبر ٹویلو کہاں پہ چلا گیا ٹوپ پہ آ گیا اسینڈنٹ من گیا وہ کہ آپ نے اب پائیسز کو اسینڈنٹ منا دیا فرسٹ ہاؤس میں لے گیا یعنی والد کو بجائے اس کے کہ ہم گردن گھما کے ادھر سے دیکھ رہے ہیں گردن گھما کے ہم ادھر سے دیکھ رہے ہوں ہمیں کام کرتے ہیں کہ اس ذائچے کو ہی ہم اوپر ٹوپ پہ لے جاتے ہیں تو اب یہ کینسر اسینڈنٹ والے کے والد کا ذائچہ آ گیا جو کہ فانانس مارس کے پاس ہے محنت جو ہے وینس کے پاس ہے گھر کا سکھ شادی کا سکھ مرکری کے پاس ہے تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ حتمی نہیں ہوتا اور اسی طرح اگر کینسر اسینڈنٹ یا کوئی بھی اسینڈنٹ والے ہیں اب اس کے اندر اس نے پھر ماں ماں کا ذائچہ بنا کے دیکھنا ہے کہ ماں بیمار ہے یا جو بھی ایشو چل رہا ہے ماں کا کون سا گھر ہوتا ہے فورت ہاؤس نمبر سیون جہاں پہ لکھا ہوئے تو نمبر سیون کا مطلب ہے لبرا سائنس پہ آپ جا کے کلک کریں گے لبرا کو اب آپ لبرا کو لے آئے ٹاپ پہ یہ اب کینسر اسینڈنٹ کی ماں کا ذائچہ اب ماں کا پیسہ دیکھنا ہے کمیٹی دیکھنی ہے رشتے ناتے دیکھنے ہے کچھ بھی دیکھنا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بٹ میں پھر کہوں گا ہر انسان کا نہیں ہوتا